بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پوری انسانیت کا جامع دستور تھا اس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میری باتیں غور سے سنو شاید آئندہ سال میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے لوگو تمہاری جانے عزت و عبرو اور مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں میں نے زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے پیروں تلے رون دیا ہے دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو میں تمہارے لیے اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم اس کو مضبوطی سے پکلے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے کسی عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ دینا جائز نہیں ہے اور قرض واجب العدا ہے جو چیز مان کر لی جائے اس کو لوٹانا ضروری ہے اور زامن تاوان کا ذمہ دار ہے لوگو کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا سب نے جواب دیا بلا شبہ آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا اور امت کو خیرخواہی کے نصیحت فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر تین مرتبہ اللہ تعالی کو گواہ بنایا اور کہا اے اللہ تو گواہ رہنا اے اللہ تو گواہ رہنا اے اللہ تو گواہ رہنا نمبر دو حدود صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ غیبی مدد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چار سو آدمی تھے ہم لوگوں نے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں پینے کے لیے پانی نہیں تھا ہم سب گھبرا گئے اتنے میں ایک چھوٹی سی بکری اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ دوہا اور پھر خوب سیر ہو کر پیا اور اپنے صحابہ کو بھی پلایا حتیٰ کہ سب سیر ہو گئے اس کے بعد اس بکری کو بان دیا گیا صبح کو اٹھ کر دیکھا تو بکری غائب تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اس کو لایا تھا وہی اسے لے گیا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں دینی علم حاصل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں زیارتِ قبور کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو زیارتِ قبور کی یہ دعا سکھاتے تھے السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ترجمہ سلام ہو تم پر اے اس بستی کے مؤمنوں اور مسلمانوں اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں ہم اپنے اور تمہارے لئے اللہ سے عافیت چاہتے ہیں نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت مصافح سے گناہوں کا جھڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن دوسرے مؤمن سے مل کر سلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مسافح کرتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں یتیموں کا مال مت کھاؤ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں مال و اولاد قرب خداوندی کا ذریعہ نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو درجے میں ہمارا مقرب بنا دے مگر ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا دگنا بدلہ ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں گنہگاروں کے ساتھ قبر کا سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گنہگار یا کافر بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو میری پیٹ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے تو تو آج میری بج سلوکی دیکھے گا پھر قبر اس کو دباتی ہے اور اس پر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کی پسنیاں ایک دوسرے میں گھج جاتی ہے نمبر نو طب نبوی سے علاج خربوزے کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بلکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گھروں کے دروازوں کے سامنے نہ آیا کرو بلکہ دروازوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر سلام کرو اگر تمہیں اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ ورنہ واپس چلے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم pro جد مشکل مطافθ رسول اللہ رسول اللہ موسیقی